آج کیسے ویڈیو میں جو بات کرنی ہے آپ لوگوں سے لوکل ڈاولپنٹ کے بارے میں اس کے علاوہ اس سے پہلے موسم کس طرح کا ہوگا اور آخر میں جو ہے کراچی مالوں کو ایک ایڈوائز دینی ہے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کراچی کے موسم کے متعلق کیونکہ کراچی میں جو تھا پچھلے کجلوں سے موسم کافی گرم تھا اور کل جو تھی کافی زیادہ آپ لوگوں کو ہفت کی کیفیت دیکھنا کو ملی کیونکہ کراچی کا قریب جو تھی ایک سرکولیشن بنی ہوئی تھی اور جس کی ویسے جو تھی سی بریز کٹ آف ہوئی تھی آج جو ہے کراچی میں کافی موسم جو ہے صبح سے جو ہے سی بریز سٹارٹ ہے اور سی کلاوڈ دیکھنے کو ملنے اور آنے والے دنوں میں جائے اس سی کلاوڈ سے ہی آپ لوگوں کو جائے بھونہ باندھی دیکھنے کو ملے گی حالانکہ جو ہیٹ ویشن ہوگی خاص طور پر وہ چار جون تک جو رہے گی جس میں دادو کمبر شہداد کوٹ لڑکانہ جاکہ باباد شکار پول کشمور گھوٹکی سکھر خیرپور نوشی رفکرو شہید ونزرباد کے علاقے ہیں ان علاقوں میں جو ہے چار جون تک اسی طرح کیفیت رہی گی موسم کی جس میں جو دن کے ہوں ہیں ٹک سے فورٹی ایٹ رہیں گے اس کے علاوہ جو ہے سانگڑ حیدرباد میٹھیاری ٹنڈو علایہ ٹھنڈو محمد خان میرپور خاص اور عمر کوٹ میں جو ہے بیالے سے چاوالے جبکہ تھٹا بردین سجاوال سرپار کر میں جو ہے تیس سے 38 سے چالیس تک رہیں گے تو لوکل ڈیولپنٹ کے بارے میں آپ لوگوں کو گائیڈ کروں تو لوکل ڈیولپنٹ جو ہے آنے والے دنوں میں آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملی خاص طور پر لوکل ڈیولپنٹ کے جو زیادہ چرد چانسے دوں گے چھے سے ساتھ جون سے سٹارٹ ہو جائیں گے اور لوکل ڈیولپنٹ جو ہے پاکستان کے آپ لوگوں کو مختلف علاقوں میں دیکھنے کو ملے گی تو نورڈن ایریاز پر جو ہے خاص طور پر اگر آپ لوگ پکچر دیکھ رہے ہیں ان علاقوں میں جو ہے ڈبلو ڈی کنفلینس ہوگا اور ان ایکٹیوٹی جو ہے خاص طور پر ان علاقوں میں رہی گی لیکن جو لوکل ڈیولپنٹ ہے وہ خاص طور پر لوہر پنجاب کے علاقوں میں جس میں رحیم یار خان باولپول باورنگر کے علاقے ہیں لودرا کے علاقے ہیں ان علاقوں میں جو ہے خاص طور پر لوکل ڈبلپنٹ ہوگی اور آنڈی وغیرہ بھی آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گی اس کے علاوہ بلائی پنجاب پلائی سندھ کے علاقے اور خوزدار ریجن کے علاقے ان علاقوں میں جو ہے آپ آنے والے دنوں میں لوکل ڈبلپنٹ ہو جائے گی جہاں تک اید کے کونٹیکس میں اگر بات کروں تو اید میں دیکھیں اید سے پہلے کوئی میجر سسٹم تو پاکستان کی طرف اثر انداز نہیں ہو رہا حالانکہ کونٹیکس میں بات کروں تو کوئی بڑی بارش کا فیلحال امکان نہیں ہے اس سے پہلے لیکن بودھا باندھی آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گی باقی جو ہے لوکل ڈبلپنٹ سے ہوتا یہ کہ مہدود علاقوں میں بارش ہو جاتی ہے بعض وقت تیز آنڈی بھی دیکھنے کو ملتی ہے گرد آلو جھکڑ بھی چلتے ہیں جس میں اور یہ بڑی جو ہوتی نقصان بعض وقت دے دیتی ہے خاص طور پر فصلوں کو اس کے علاوہ جو ہے اس کے بعد آنڈی آنے کے بعد جو ہے ایک دم سے موسم جو ہوتا ہے وہ حفظ کی کیفیت بڑی آتی ہے کیونکہ دیکھیں وائیڈ اسپیٹ رین نہیں ہوتی ہے اور جب وائیڈ اسپیٹ رین نہ ہو اس طرح کے ٹکڑیوں میں بارش ہو تو پھر حفظ کی کیفیت دیکھنے کو ملتی ہے تو اس سے پہلے فیلحال ابھی کوئی میجر سسٹم جس طرح میں نے کہا کہ کوئی آتا وہ نظر نہیں آرہا ان کے ساتھ اگر کوئی سسٹم آیا تو اس کے بارے میں بھی آپ لوگوں کو گائیڈ کر دوں گا ملنہ ایت سے پہلے جو ہے آپ لوگ کو لوکل ڈیولپنٹ ان پاکٹس کے اندر تو دیکھے گی جن کو میں نے مارکیشن کی ہے اب بات کر لیتے ہیں آج جو ٹکڑی میں نے نوٹ کیے تھے تقریباً ساڑھے بارہ بجے گریب کراچی میں تھا تیتیس تھا تھٹا 38 بدین سینتیس ہیز آباد 38 میرپور خاص تھرٹی کے لابہ ٹنڈو آدم تھرٹی نائن مٹی تھرٹی ایٹ سانگڑ میں جو تھا وہ ٹھرٹی نائن تھا نواف شاہ ٹھرٹی نائن سکھر بیالیس تھا جاکہ باباباد میں جو تھا فورٹی تھری تھا الارکانہ میں فورٹی تھری خیرپور فورٹی ٹو دادو فورٹی ٹو پنجاب کے پانٹ آفیو سا کر بگات کروں تیمپٹیچر کے پانٹ آفیو سے تو اسلامباد میں چالیس تھا ٹراؤول پنڈی میں اکتالیس سیالکورٹ فورٹی تھری ناریوال فورٹی تھری بھکر میں چوالیس جنگ میں پہنٹالیس اکارہ پینتالیس لئیا پینتالیس ملتان پینتالیس جبکہ بابابابابر میں جو تھا چوالیس تھا رہی میار خان میں بھیالیس تھا لودرہ میں جو تھا چوالیس ساہی وال پینتالیس اور دیرہ غازی خان میں پینتالیس تو اگر آپ لوگ دیکھیں کہ بلائی سندھ کے ساتھ پنجاب کے زیادہ تلے لاکھوں میں جو ہے فورٹی پلس ٹیمپٹیچر ہے جبکہ کوئٹہ اور بلوجستان ریجن کے بارے میں بات کروں تو بیلا میں تھریٹی نائن پنچکور 37 ہے سبی چاوالے سکوٹا 31 چمن 34 زوب 35 اور امارہ میں 32 تو ابھی جو ہے کسی علاقوں میں کوئی رین ایکٹیوٹی کے چانسز نہیں ہے اور رین ایکٹیوٹی کے بارے میں میں نے آپ لوگوں کو گائیڈ کر دیا کہ 6 سے 7 جون تیکس چانسز ہوں گے لوگ کے ڈاولپنٹ کے لاس میں کراچی والوں کو میری ایڈوائیس ہے کہ کراچی میں جو ہے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ گرمی کیا سیزن ہے اور چھوٹیاں ہو گئی ہیں جون جولائی کی اس میں جو ہوتا ہے لوگ فیملیاں جو ہوتی ہیں پیکنک پلین کرتی ہیں تو میری آپ لوگ کو ایڈوائیس یہ ہے کہ اگر آپ لوگ سی کی طرف جا رہے ہیں یا ہاکزوی کی طرف جا رہے ہیں تو پانی کے اندر ڈکیاں نام آنے چاہے لے گئی ہے کیونکہ اس ڈیوریشن میں ہوتا ہے کافی رفسی ہوتا ہے اور لہریں کافی ہوتی ہوتی ہیں اس میں جو ہوتا ہے ڈوبنے کا خدشہ ہوتا ہے تو میری نظر میں جو ہے سب سے اچھا سی کے اوپر جانے کا ٹائن جو ہے وہ اکٹوبر کا ہے مہینہ ہوتا ہے اس وقت جو ہوتا ہے سی کرنٹ جو ہوتے ہیں کافی زیادہ جو ہوتے ہیں وہ کم ہوئے ہوتے ہیں بیتر ہوتے ہیں اور جس کی ویسے جو ہوتا ہے اور سمندر بھی جو ہوتا ہے ساف سترہ ہوتا ہے تو یہ بیتر ہے مہینہ میری نظر میں اور اگر آپ لوگ پلین بھی اگر آپ لوگ نکل لیا اسی کے اوپر جانے کا تو کھلے سمندر کے اندر ڈکیاں لانگانے سے بہتر ہے ساحل کے اوپر بیٹھ کے انجوائی کیجئے باقی اگر ایڈوائیز اچھی لگی ہے تو کائنڈی لائک کر جیجے گا اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ